اور اب تک کا ساڑھے تین کورڈ پیئے کا سرفہ ہو چکا ہے سالہ رمیلت ایڈیوکیشن ٹرس کی جانب سے اور پھر روزانہ یہ تین ہزار لوگوں کے کھانے کا انتظام ہے یہ ایک اور اضافہ خرچہ ہے جو ہم کر رہے ہیں اور اب تک کہ ہم نے چار تاریخ چار اپریل کو پہلی وقت ہم نے خلقہ اسیم لی چندرائن گھٹے میں حریب پانچ ہزار راشن کے کٹس کی تقسیم کے سلسلے کا آغاز کیا تھا تو چار تاریخ سے لے کر آج کی تاریخ تک مسلسل وقتاً فقتاً ہم اپنی جانب سے کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے حلقہ اسیم لی چندرائن گھٹے میں جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے وہاں آناچ پہنچائیں اور پھر چندرائن گھٹے کے بعد بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے حلقہ جات میں بھی ہم کام کریں اور یا خود پرے میں ہم نے ایک ہزار بیکس کی تقسیم کی ہے اور پھر کاروان میں بھی ہم نے کیا ہے ہمبر پیٹ میں کیا ہے قرآنہ پل دیویجن جو چار منار حرف ہے اسیم لی میں وہاں پر بھی کیا ہے راج اندر نگر میں بھی ہم نے کیا ہے اور پھر ہم نے جھرہ کے علاقے میں اس علاقے میں بھی گوشہ حمل اسیم لی کانسٹنسی میں بھی کیا ہے اور اتر پردیش بیہار مہاراستہ اور دوسرے علاقوں سے جو انہوں گائے ہیں ان کو بھی دھروں تک پہنچانے کے لیے جناب ماجد حسین صاحب کو ذمہ داری دی تھی اور ہم کو جہاں کہیں سے بھی بیہاری کے ہو یا پھر اتر پردیش کے ہو یا پھر جھارکن کے ہو یا پھر مہاراستہ کے ہو کہیں اگر خسے ہیں لیورز ہیں مائگرن لیورز کے لیے ان کے لیے ماجد صاحب کی نگرانی میں ان کے گھروں تک پہنچانے کا کام وہ بھی جاری ہے پانچ سو راشن کے کٹس ہم بھیجے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اور بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اور بھی ہم بھیجتے رہیں گے حلقہ اسمیلی ہم مسلسل بھیجتے آئے ہیں بھیج رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی بھیجیں گے مشیر آباد میں بھی ہم نے بھیجا بورا بندے میں بھی ہم بھیجے بیگم پیٹ میں بھی اور پھر یہ معیشورم شاہین نگر کے علاقے میں ہم نے اب تک دو ہزار سے زائد بیگ ہماری جانب سے راشن کے کٹس وہاں پر بھی ہم بھیج چکے ہیں تو بارال ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے مدد کرنے کی اور یہ بھی ایک حفیقت ہے کہ ہماری اتنی کوشش کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں اناج نہیں ہے پھوکے ہیں اور ہماری کوشش کے باوجود بھی ہم ان تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور ہماری ذات سے یہ اناج پہنچانے کے لیے اور پھر دوسرے بھی اصحاب جو جو بھی انجی اوز یا جو بھی دوسرے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پھوکن تک کھانا پہنچانے کی میں ان تمام کا بھی ممنون ہوں مشکور ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ وہ لوگ بھی پڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں ہم کو سب کو مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی ممنونہ دوسرے کی مل کرتا ہوں